ہماری ایک سسٹر تھی انہوں نے ایک بڑا کرٹیکل کوششن کیا اور بلکل درست کوششن کیا درست انداز میں کیا کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹانٹ کر رہی ہیں وہ تو درد رکھ رہی تھی الحمدللہ سے تو انہوں نے کوششن کا آغاز کیا لیکن پڑھا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے مولیوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نعوست انسان پر پڑھ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے اور یہ مشکل ترین سوال ہے یہ ذہن میں رکھے گا ڈاکٹر زاکر نائک جن ٹاپکس کو ڈریس کر رہے ہیں نا یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا توحید کے حوالے سے ڈسکیشن ٹرینٹی کا عقیدہ جیسیس کرائیس سے متعلق افتگو اور بھائی یہ سریوں سے مسلمان کر رہے ہیں یہ نئے ٹاپکس آئی نہیں ہیں یہ پرانے ٹاپکس ہیں نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا مرے میں ہیں مسلمانوں کی اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہیں انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے سوال نمبر ون مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس وقت جو مسلمانوں پر زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح اسے پتہ کے مجھے مولویوں کو بزرگوں کو بابوں کو رگڑنا پڑے گا ہم یہ بکرنے ہیں اور دوسرا کوئیسٹن کرٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گھٹ اپ ہیں مسلمانوں والا ڈاڑی بھی ہے پڑی بھی ہے نمازیں بھی ہیں پردہ بھی ہے سوچو چانتران بھی پڑھنا ہے اور مزر سے کام بھی چھوکے رکھیا ہے تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر زاکر نائک دیتے تو سب سے تارے تو سٹیج میں سامنے دیٹر میں مولوی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ ان کے پاس مزمان بن کے آتے ہیں اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈسین کیا کہ سوال کا روح ہی بدل دیا انہوں نے جو کیا سسٹر نے یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے نمبر ایک عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے بھائی نہیں نکلتی بلا ضرورت نمبر ٹو مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں نمبر ٹری شب جمعہ اور تبلیگی جماعت میں بھی ریگولر کی جاتے ہیں نمبر ٹور اوورال کنڈکٹ اسلامی ہے یعنی ڈاڑی پگڑی یہ سب کچھ ہے اب مجھے بتائیں اسلام نہیں ہوتا ہے نا اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ یہ بظاہر اسلام ہے تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے بھی سٹیج میں بیٹھے بھی سارے مولیوں کے لیے بھی کہ چلو یہ تو ہو گیا بھائی اسلام تو ہوتا ہو اسلام کدھر ہے نو سامو ہوتا ہوتا ہے اسلام جمعہ شریعہ کی اندر موجود ہے یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھے کے اندر اسلام موجود ہے اسلام یہ یہ نا جب بھی مسلمان بھی دیکھتے گا اسلام کیا وہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں داری رکھی بھی یہ پردی رکھی بھی ہے آفزے قرآن ہے مدرسلے میں جاتے ہیں یہ کوئی اسی چلاکی ہے کہ اس طرح اسلام نہیں ہوتا اور کیا آتا ہے اسلام بھائی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رکھی موڑ دیا اور جو لوگ بقالت رہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو سمجھ جنساری ہے بھائی انہوں کو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی مغوا لی اس کے بعد تو جواب دیتا ہے جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر صاحب نے آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے پر اُدھار ہے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے ہو رہے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہا ہے وہ دنیا کے کس کورنے میں اسلام پایا جاتا ہے یہ انہوں نے چیزیں ہائیلائٹ کر کے لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے نشابت چیزوں کا اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہرون سمجھل کرتے ہیں رائیمنٹ لے کے جاتے ہیں ہاں اس میں تبلیغی جماعت کا صورت نہیں ہے لیکن تبلیغی جماعت میں چاہتے لوگ وجود ہیں پھر انہوں نے کہا بچکاری بھی ہے نمبر تھری بچوں کے ساتھ جنسیز جاتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا جس طرح لوگوں نے بینیاں رکھی ہوتی ہیں اس طرح لڑکے رکھنے میں اور جو مولی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ ایدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر والی کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا اس میں لوگوں کو بڑا بورا لگا لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلیں اور دیکھایا کہ مفتی دفاع کرنے کے لئے بھی آگئے کہ جی اسلام کی بڑنامی ہو رہی ہے جس دن مسلمان اس دن سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بڑنامی ہوتی ہے اسی دن اسلام کا عروض شروع ہو جائے گا اور یہ کام ہمارے ناتواز کندوں پہ نہیں اللہ کے وجہ سے مضبوط کندوں پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادی بھی ہے بدکاری بھی ہے نشے بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سودھی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں انڈ پر سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں وہ نے کہا کہ آپ کی وزنم کے مطابق یہ تنفلیٹ کیوں ہے کہ ایتا یہ لوگ نمازے میں پڑھ رہے پورا کندکٹ اسلامی ہے اس کے باوجود کرتود ہی غیر اسلامی ہے مجھے بتائیں یہ کون سا فور اڈر ڈیفرینشل ایجریجن تھی جو ایک ایسی اپس باکر کو سمجھنی آئی چلو انجیویر سمجھ سکتا ہے فور اڈر ڈیفرینشل ایجریجن کو اس کی مجھنی آئی اس میں یہ تو پوچھا تھا وہ تو مان نہیں ہے کہ کندکٹ اسلامی ہے کرتود غیر اسلامی ہے تو آپ کی اکل کے مطابق اس کے بیچے ریزن کیا ہے اس نے اطراز نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر یہ کسی مولگی کے اوپر اس نے جنرل بات کیا اس نے پوری گفتگو میں تو مولگی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا اور کندکٹ کی بات کی اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسٹن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس ٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلی کی موجودی میں کچھ سچی بات کرسکتا ہے ہاں میں نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں بجائے یہ کہنے کہ ان مذبیل بابا آرنے والے لوگوں کی کون ہے خیل میں تضاد ہے اندازہ کرو اچھا یہ نظر کیے گا کہ میں صرف ٹریٹیسیزم کر رہا ہوں میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا یہ مشکل ترین سوال ہے اس کا جواب بھی نیند صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ انڈ پر وہ جواب میں انڈ پر دوں گا پہلے تو صرف میں اس کی انجیننگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو جو اس نے بولا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اے ساتھ ساتھ ساری ڈراما بازی جو ان کو کیوں کرنی پڑی ایسا کوئی نہیں ہوتا مولوی بچوں کے ساتھ موکالا کوئی نہیں کرتے یہ میڈیا کا پروپیگنڈ ہے یعنی ڈاکٹر صاحب ڈنائیل موڈ میں چلے گے یعنی کبھو کرنے بلی تو نہیں آنکھیں بند کرنی کیوں آنکھیں بند کرنی سٹیج بے انہیں فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داریوں والے بیٹھے تھے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پر فٹ کر دی سوال نے پیچھے رہے گا جو اس بچہتی کا ایمان کو اٹھ کے رکھ سڑیا جو میڈیا کی غلط خبریں ہیں دوکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہ کام کیا آپ نے تحقیق کرنی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے لو سمو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کام کیا جو اس عورت کے اوپر وہ علاق اس عورت میں جو بات کی وہ بلکت دروس تھی اس کے فگرز موجود ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کی کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہی تحقیق کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے ان کو خوب کرتا ہے پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ بارہ بچوں کے ساتھ زیادتی روپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں دوہزار تیس میں چار ہزار بچوں سے اس سے زیادہ بچے ہیں چار ہزار دو سو کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی روپورٹ ہوئی ہے جو روپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور دوہزار چوبیس جو یہ سال گزر رہا ہے اس کے پہلے چھ مہینوں میں سولہ سو سے زیادہ کیسز روپورٹ ہو چکے ہیں لہٰذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے فگرز ہے ایسا یار ریزرٹر ہے اللہ نہ کرے ڈانٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو